اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی نیٹ فلکس پر حالی میں ریلیز ہونے والی فلم فرا نے اسرائیلیوں کی چیخیں نکال دی ہیں بار بار کی دھمکیاں اور وارننگ دینے کے باوجود بھی اس فلم کو آخر کار ریلیز کر دیا گیا اور دنیا نے اسرائیل اور یہودی قوم کا وہ فیرونی چہرہ آخر کار دیکھ لیا جسے اب تک میڈیا اور فلم ایڈفری میں اپنے کنٹرول سے یہ آج تک دنیا سے چھپاتے آ رہے تھے اسرائیل میں آباد آج کے یہودی دراصل یہودی نہیں ہے کیونکہ ایک قوم یہود کوئی مذہب نہیں بلکہ قبیلے کا نام تھا لہذا کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے یہودیت کو اختیار نہیں کر سکتا مگر آج سے کئی سو سال پہلے سفید فارم ترکیش اور رشیہ نسل کے لوگوں نے جو کہ آزربائی جان اور آرمینیا کے علاقوں میں آباد تھے یہودیت کو ایک مذہب کے طور پر اختیار کیا اور آج خود کا تعلق بنی اسرائیل یا اسی قوم کے دوسرے نام یعنی یہودی قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں جبکہ اصل یہودی سفید فارم نہیں بلکہ گندمی رنگت کے تھے یہ قوم ہمیشہ صحیح صحیح دماغ اور وکٹم کارڈ کھیلنے کی عادی اور آپ جانتے ہیں کہ جرمنی میں بھی خود پر ظلم ہوتا دکھا کر انہوں نے بال فور ڈیکلیریشن کے ذریعے ناجائز اسرائیلی ریاست کا وجود تو حاصل کر لیا ان کے گھروں اور جائدادوں پر قبضہ کر کے اور ان کو دہشتگرد اور خود کو امن پسند اور مظلوم دکھا کر لیکن آج تک دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ اس قبضے کے دوران کتنے بے گناہ فلفتینیوں کو شہید کیا گیا ان کے گھر جلائے گئے حالی میں فیفا ورڈ کپ قطر کے اندر جب بھی کوئی اسرائیلی صحافی کسی عرب شخص سے انٹریویو لینا چاہتا تو سب نے مل کر ان کی خوب بیزتی کی لیکن کوئی ایک بھی عربی شخص ان اسرائیلی صحافیوں کو انٹریویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا بلکہ یہ سب دنیا کے سامنے کہنے لگے کہ اسرائیل جیسی کوئی ریاست تو دنیا کے سامنے مجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ ملک تو فلفتین ہے جس پر تم لوگوں نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے اور یہاں پر بھی اسرائیل نے خود کو وکٹم کارڈ کے طور پر پیش کر کے دنیا کی امدردی سمیٹنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم تو مسلمانوں سے آمن اور دوفتی چاہتے ہیں مگر یہ مسلمان خاص طور پر عرب اس کا جواب انتہائی نفرت سے دے رہے ہیں بلکل وہی منافقت جو کہ اسرائیل فلفتین کے لوگوں بچوں اور عورتوں پر ظلم کر کے خود وکٹم بن کر دنیا سے امدردیاں سمیٹ رہے مگر اس ایک فلم نے یہ ساری کی ساری منافقت اور پروپیگنڈا کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا جس کا نام ہے فرا اس فلم کو اردن کی ایک عرب فلم ڈریکٹر نے تیار کیا ہے جس کی کہانی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جب 1948 کے اندر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا تو ان فلفتینیوں کو جنہوں نے یہ رہم کھا کر اسرائیلیوں کو پناہ دی کہ یہ بچارے اپنے عورتوں بچوں کے ساتھ سمندر میں اور کہاں دنیا میں در بدر بھٹکتے پھریں گے ان لوگوں پر رہم کھا کر انسانیت کے ناتے ان کو پناہ دی تھی لیکن جس چیز کی فطرتی یہ ہو کہ اس نے ہر صورت ڈنگ مارنا ہے وہ سامپ ہے وہ اپنے اوپر احسان کرنے والے کی بھی جڑے کاٹتا ہو اس کے خلاف سازش کرتا ہو آخر وہ کب تک اس سے خود کو باز رکھ سکتا ہے اور بلکل یہ ہی کیا فلفتینیوں کے ساتھ یہودیوں نے اس فلم کے اندر فرہ نام کی ایک چودہ سالہ لڑکی کو دکھایا گیا ہے جسے اس کے والد سختی سے منع کرتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے گھر سے باہر مت نکلنا کیونکہ اس وقت ان یہودیوں نے دھڑا دھڑ فلفتینیوں کو بے گھر کرنا شروع کر دیا تھا لاکھوں لوگوں کو شہید اور لاکھوں فلفتینیوں کو بے گھر کر کے آبادکاری کا یہ سلسلہ جاری تھا جو کہ آج کے ٹائم کے اندر 90% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اس رڑکی کے گاؤں پر اسرائیلی فوجیں حملہ کر کے لوگوں اور بچوں کو قتل کر رہی ہیں فلم کی کہانی اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ کتنے ظلم اور بربریت سے ان یہودیوں نے فلفتینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے گھروں پر قبضے کے لیے ان بچوں کو سالوں تک ایک ہی گھر کے اندر اپنے ہی ملک میں قیدیوں کی طرح زندگی گزارنا پڑی تاکہ اپنی جان مال اور اپنی عزت کو بچا سکیں ایک لمحے کے لیے اپنے خاندان کے بارے میں یہ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کے گھر کے باہر قابض فوجی بندوقیں اٹھائے کھڑے ہوں آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اور انہی کو دنیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے یقیناً یہ کافی دردناک تصور ہوگا اور اس فلم کے اندر آپ ان ایموشنز کو اچھی طرح سے فیل کر سکتے ہیں آپ ذرا تصور کریں کہ اوٹی ٹی پلیٹ فارم آج صرف غیر مسلمی نہیں بلکہ پورے امریکہ اور یورپ سمیت پوری دنیا استعمال کرتی ہے خاف طور پر نیٹ فلکس کو اب جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج تک تو ہمیں صرف یہی بتایا گیا کہ اسرائیل کا قیام ہوا تھا لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ کتنی بے گناہ جانوں کو لے کر اور کتنے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے اصل کہانی تو یہ تھی تو ذرا سوچیں کہ اسرائیل کا امیج پوری دنیا کے نظروں میں اور خاف طور پر نوجوان نسلوں کے ذہن کے اندر کتنا برا ہو کر جائے گا جو کہ سچ ہے ان بیچاروں کے ان اربوں ڈالر کا کیا فائدہ جو کہ انہوں نے لگتار میڈیا پر انویسٹ کیے کئی دہائیوں تک اپنے اس مظلوم امیج کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کتنے جتن کیے لیکن وہ سب کا سب صرف اس ایک فلم سے ختم ہو سکتا ہے وہ اسرائیل جو کہ پہلے ہی قطر کے اندر میڈیا کے ہاتھوں ظلیل ہو رہا ہے اور غیر مسلم قطر کے اندر مسلمانوں کے کلچر سے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں اور اوپر سے اس فلم کی ٹائمنگ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسرائیل کی لگی آگ پر جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے مگر افسوس کہ جن عربوں کو اکٹھا ہو کر اپنے ان فلسطین بھائیوں کو بچانا تھا آج چوہتر سال کے بعد وہ ان سے مل کر بزنس ڈیل اور دوستیاں بڑھا رہے ہیں یہ ان شہید فلسطینی بچوں نوجوانوں کی لاشوں کا سودہ ہے یہ عرب اکمران تو اپنے بزنس اور فائدے کے لیے ایسا سوچ سکتے ہیں مگر ان کی عوام کبھی بھی دل سے اسرائیل کے وجود کو نہ تو آج تسلیم کرتی ہے اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل کے اندر کرے گی یہ پوری دنیا کو قطر نے دکھا دیا ہے مگر پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ جو چاہے مرضی ہو جائے کبھی اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا کیونکہ یہ ملک اسرائیل کے وجود میں آنے سے صرف ایک سال پہلے وجود میں آیا یہ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو کہ اٹومک پاور رکھتا ہے اور اس اٹومک پاور کو آج اسرائیل امریکہ کے ذریعے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک کے ذریعے جکڑ کر اور کرزوں میں دبا کر ان اٹومک اتھیاروں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس لئے آپ کو زیادہ حیران نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پر اس وقت کرپترین حکومت کیوں ہیں پاکستان کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ کرزوں کے اندر کیوں جکڑا جا رہا ہے کیونکہ یہی وہ ملک ہے جہاں سے کالے جنڈوں والی جماعت خوراسان سے نکلے گی وہ خوراسان جس کے اندر آج کے افغانستان پاکستان اور ایران کا علاقہ شامل ہے حدیث مبارکہ کے مطابق یہی کالے جنڈے والی جماعتیں امام میدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہوں گی جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مروم فرمایا کرتے تھے چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کرنے پاکستان کبھی نہ کریں اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے سوٹ کے طور پر وجود میں آیا ہے اللہ علیہ وسلم اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود مخشا ہے ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے مقابلہ ہمیں کرنا ہے وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی حضرت محضی کے ساتھ ہو کر لڑیں گی حضرت محضی کی مدد کریں گی یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے لہذا کسی صورت عرب کرنے مجبور ہو چکے ہیں بے بس ہو چکے ہیں ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے لیکن چاہے وہ تسلیم کرنے اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کریں نئی نوجوان نسل کو ہمیشہ اسرائیلی میڈیا یہ دکھاتا رہا کہ کیسے فلفتینی ان پر ظلم اور زیادتی اور نائنصافی کرتے ہیں اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ فلفتین کے اندر آباد تھے یہ ان کا گھر تھا مگر اس پر فلفتینیوں نے قبضہ کر رکھا تھا جو کہ انہوں نے تو صرف واپس لیا ہے اور اسی بات پر علامہ اقبال نے کیا خوب جواب دیا تھا کہ اگر اسرائیل کا فلفتین پر حق ہے کہ یہ ہزاروں سال پہلے ان کا گھر تھا تو آج سپین بھی مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے جس پر پانچ سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی اپنی اور دنیا بھر کی نوجوان نسل کا برین واش کرنے کے لیے انہوں نے آج تک میڈیا اور فلم انڈسٹی کو اتھیار کے طور پر استعمال کیا مگر نیٹ فلکس کی صرف ایک فلم نے ان کے سارے کے سارے پروپیگنڈا کو کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا جو کہ آج کل یونیورسٹیز اور کتابوں کی بجائے ڈرامو اور فلمز اور میڈیا سے تاریخ کو سیکھتی ہے اسرائیل نے اس فلم پر نیٹ فلکس کو کئی بار سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی مگر اس کے باوجود نیٹ فلکس نے اس کو ریلیز کر دیا اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ نیٹ فلکس کی اچانک سے مسلمانوں کے لیے کوئی محبت جا گئی ہے بلکہ یہ صرف اور صرف پروفٹ کا لالچ ہے کہ یہ فلم کنٹروورشل ہو کر دنیا بھر کے اندر اتنا مشہور ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور یہ فلم کیونکہ صرف نیٹ فلکس پر دفتیاب ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ نیٹ فلکس کو جوائن کر کے اس فلم کو دیکھیں گے اور زیادہ ویورشپ کا مطلب ہے زیادہ پیسہ سو یہ صرف پروفٹ کی گیم ہے اسرائیل نے اس سے پہلے فرج اللہ سلحشور نام کے کرانین فلم ڈریکٹر کو صرف اس لیے مروا دیا تھا کیونکہ وہ یوسف پیغمبر سریز کے بعد ایک نئی فلم ڈاکومنٹری بنا کر جس کے اندر بنی اسرائیل کے مکمل تاریخ اور اصل حقائق دنیا کے سامنے لائے جاتے اس پر ابھی کام کر رہے تھے یہ کام ویسے تو کئی سالوں سے جاری تھا مگر بار بار اس فلم کے ڈریکٹر کو بدلا گیا اور آخر کار ائرپورٹ پر ان کے سامان کے اندر زہر کو ایجیک کر کے کینسر کو ان کے جسم میں اتار دیا گیا یہ ان لوگوں کا پرانا طریقہ واردہ آتا ہے لیکن سچ کبھی چھپتا نہیں ہے اور ہر طرح سے سچ پر پردہ ڈالنے کے باوجود بھی یہ ظالم دنیا کے اندر زلیل ہو رہا ہے کیونکہ اسے یہ ملک اور زمین تو مل گئی لیکن قیامت تک سکون نہیں ملے گا اور یہ ایسے ہی دنیا کے سامنے بیزت اور زلیل ہوگا انشاءاللہ آپ بھی اس فلم کو ضرور دیکھیں اور اپنے رشتداروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر شخص تک یہ حقیقت پہنچ سکے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فر واشنگ اس ویڈیو اللہ حافظ اللہ حافظ